اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر جلسے جلوس بات کدھر جائے گی سیر بلوچ کے مطابق پاکستان کا وفا کی دارو الحکومت اسلام آباد اس وقت ممکنہ شوڈاؤن کے لیے تیار ہو رہا ہے بے اکتبکت حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے جانب سے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جلسے متوقع ہیں ساتھ ہی دونوں جماعتوں میں موجود چند ارکان نے کشیدگی بڑھانے کے خشات کا اظہار بھی کیا ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کور کمیٹی کی میٹنگ کے دوران ادم اعتماد تحریک یعنی ستائیس مارچ سے ایک روز قبل دس لاکھ افراد بلانے کا دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ مولانا فضل الرحمہ نے حکومت کو جواب ان کہا ہے کہ دھمکی اور دباؤ کا موتور جواب دیا جائے گا واضح رہے کہ وزیراعظم ممنان خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے ادم اعتماد کی تحریک چلائی جا رہی ہے جس کے لئے اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے ارکان اور مختلف اتحادیوں سے ملاقاتوں کا دعویٰ کیا ہے جبکہ حکومتی ارکان بارہ کہہ چکے ہیں کہ ادم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی منگل کو ارسیز پاکستانوی کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ اگر ادم اعتماد کی نوبت آئی تو پھر اس آدمی کا کلیجہ دیکھیں گے جو دس لاکھ لوگوں سے گزر کے جائے اور پھر واپس بھی آئے ان کے مطابق امید ہے کہ یہ نوبت نہیں آئے گی جہاں ایک طرف حکومت نے اپنے باغی ارکان کو دبے الفاظ میں وارڈ دے کر بھرے مجمع سے گزرنے کو کہا ہے وہی مولانا فضل الرحمہ نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حامیوں کو پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہونے کو کہا ہے تاکہ اسمبلی میں وارڈ دینے والے ارکان کو حفاظت فراہم کر سکیں اب ان حالات میں سالسی کا کردار کون نبھائے گا یا یہ کیسے ممکن بنایا جائے گا کہ حکومتی جلسے کے دوران کشیدگی پیدا نہ ہو پاکستان پیپلس فارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ بنیادی طور پر کسی بھی کشیدگی کو نمٹانے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اب حکومت جب خود کشیدگی بڑھانا شروع کر دے تو اپوزیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا یہ بیانات ان کے یعنی حکومتی وزرانے پہلے دیئے ہیں کہ جو باغی ارکان ہیں ان کو جلسے کے شرکا کے درمیان سے گزر کر جانا ہوگا اور وارڈ دینے کے بعد واپس بھی اسی راستے سے آنا ہوگا تو اب جب حکومتی وزرانے کھلے عام دھمکی دی ہے اور ماحول کشیدہ کر دیا ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ بھی اس قسم کا رویہ اختیار کرے جہاں تک سالسی کا کردار نبھانی کی بات ہے تو اس پر سپیکر قوم اسمبلی کا کردار سامنے آتا ہے تام اپوزیشن جماعتوں نے پہلے ہی ان کے کردار پر تشویش کا اظہار کی ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کے مطابق اگر سپیکر قوم اسمبلی یہ گیرانٹی دیں کہ ارکان کو واتنگ کے حق سے نہیں روکا جائے گا اور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی قدم نہیں اٹھائے جائے گا تو پھر اس پر راستہ نکل سکتا ہے لیکن سپیکر اس وقت خود حکومت کی طرف ہیں اس کی ایک مثال ایک روز قبل ہونے والی پی ٹی آئی کی کور کامیٹی کی میٹنگ سے لیجاز جا سکتا ہے جس میں حیران کن طور پر سپیکر قوم اسمبلی یا صدقہ اثر بھی شامل تھے واضح رہے کہ پاکستان پی پلس پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن مولانا فضل الرحمہ نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان پی پلس پارٹی کو مسلم لیگ نواز ان انہوں نے خود مارچ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے ایسا تو بچے کرتے ہیں اپنی بیٹنگ مکمل ہونے کے بعد پچھ خراب کر دیتے ہیں احسان اقبال پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن احسان اقبال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت حجوم گردی کا سارہ لے کر ادم اعتماد کی ووٹ کے خلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے ایسا تو بچے کرتے ہیں اپنی بیٹنگ مکمل ہونے کے بعد پچھ خراب کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد کی ووٹنگ کے روز تمام تر لڑائی جھگڑا سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے ہوگا تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس بات کا خود نوٹ اس لے جس طرح کی دھمکیاں حکومتی وزراء اپنے ارکان اور دیگر جماعتوں کو دے رہے ہیں احسان اقبال نے کہا کہ عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے اور ادم اعتماد کا ووٹ اراکین پارلیمان کے لیے بھی امتحان سے کم نہیں ہے امران خان اس وقت ادم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے جمگردی کا سارہ لے رہے ہیں ایسا کرنے کے بجائے وہ اسمبلی میں اپنے 172 ووٹوں کی اکثریت ثابت کرنے ہم نے اپنے اراکین اور حمایتوں کو اپنی اور دیگر اراکین کی فاضد یقینی بنانے کے لیے بلایا ہے کیونکہ خشہ یہی ہے کہ حکومت کوئی بھی ہتکنڈا استعمال کر سکتی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے منگل کے روز میڈیا کو ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے بہتر گھنٹے بہت اہم ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان میچ بھی اور اس دوران تمام افراد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ازم اعتماد کی تحریک سے مطالق سبال کی جواب میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چل سکتی 23 سے 30 مارچ تک کا پورا ہفتہ زوردار ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر معاملات حل نہ ہوئے تو پھر دمہ دم مست کل اندر ہوگا ایسی صورتی حال میں منگل کو تحریک انصاف حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لکاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی اعلیٰ ترین مفاد میں اسلام آباد میں مارچ کے آخر میں تیشدہ جلسے منسوخ کر دیں چودری شجاعت نے کہا کہ باکستان کے موجودہ نامہ صحیح معاشی اور سیاسی حالات اس خطرناک مازارائی کے متعمل نہیں ہو سکتے اور فریقین اپنے اپنے کارکنان کو اشتیال انگیز سیاست کا راستہ مت دکھائیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بھی زہد چودری شجاعت کے بیان کے جواب میں وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت شدت پسندی کی سیاست نہیں کرتی اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے چودری شجاعت کے بیان کے جواب میں وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ ان کی جماعت شدت پسندی کی سیاست نہیں کرتے اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے جلسے کا مقصد تصادم نہیں ہے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ چودری شجاعت صاحب رائے شخصیت ہے اور وزیراعظم نے انہیں ہمیشہ عزت دی ہے تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے ہمشدت پسندی کی سیاست نہیں کرتے نائی تصادم پر یقین رکھتے ہیں ہماری سیاست کی بنیاد جمہوریت ہے اور عوام کی رائے ہمارے لئے مقدم ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن پورا من جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس جلسے کو بھی خوشحامدید کہتے ہیں اور ہر طرح کی سہولت دیں گے جمہوریت میں عوام کی رائے اصل فیصل ہے اور جلسے اس رائے کے اظہار میں ایک اہم ذریعہ ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آمیر خان قیانی نے اپنے بیان کے بارے میں کہا کہ اپوزیشن حواس باغتگی کا شکار ہے میں یا حکومت میں بیٹھا کوئی بھی کیسے ان کو دھمکی دے سکتا ہے کہ جلسے سے گزر کر جانا ہوگا ہمارا تو جلسہ ہے ان کی طرح کا دھرنا تھوڑی ہے جو 29 یا 30 مارچ تک چلے گا آمیر خانی نے کہا کہ وارڈ تو 28 یا 29 مارچ کو بنے گا ان کی پریشانی سمجھ آتی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پر اخلاقی پریشر تو ہے اور رہے گا ان سے ہماری مزہمت برداشت نہیں ہو رہی یہ ذہن نشین کر لیں کہ عمران خان کی حکومت دوہزار اٹھائیس تک رہے گی حالات بگڑنے کی صورتحال پر ان سے سوال پوچھا حکومت کا جلسہ ایک روز کا ہے اس لیے اس سے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سینئر صافی اور تجزیہ کا افتخار احمد نے کہا کہ اس معاملے کو بڑھایا جا رہا ہے یہ سب بیانبادی شروع کہاں سے ہوئی کیا اس سے پہلے کسی بھی وزیر آزم کی خلاف ادم اعتماد کی تحریک نہیں چلائی گئی انہوں نے کہا کہ اس سے قبل محترمہ بینظیر بٹو کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک چلائی گئے اور اس سے بددر حالات پیدا ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے کیونکہ وہ سب سیاستدان تھے اور آئین کے تحت کاروائی کرنا چاہتے تھے افتخار احمد نے کہا کہ سابق امیر کی صدر کے خلاب یہ ادم اعتماد کا بوٹ ہوا تھا جس کے بعد ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا اگر یہ حکومت ایسا ہی چاہتی ہے کہ بد امنی ہو بد تمیزی ہو قید اعظم محمد علی جنہ اور پارلیمان میں ٹنگی ہوئی دیگر وزراء کی تصاویر کو پھینکا جائے تو بے شک کریں لیکن یہ آئینی حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک سے آئینی نظام کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے میرا سواد یہ ہے کہ اگر اس حکومت سے کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کیسے کرے آئین کے تحت ہی کریں گے نا آپ ساتھ میں سیاسی ورکروں کو دھمکیاں دیں کہ مجمع سے گزر کر جانا پڑے گا یہ بات واضح ہے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو مرنا غریب بر کر کوئی امیر وزراء کو کچھ نہیں ہوگا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا کہ چودی شجاد حسین نے آج ہی دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ اپنے اپنے جل سے جلوس منسوخ کر کہ آئینی عمل کو مکمل ہونے دیں اور میرے خیال سے اس وقت سب سے اچھی تذویز بھی یہی ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں